اس وقت تحریکی انصاف نے ایک بار پھر اسلامواد میں دمہ دم مسکل اندر کرنے کی دھمکی دے دی ہے اور وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور نے ہفتے کے روز اڈیالا جیل میں بانی پیٹی آئی سے ملاقات کی بعد میں انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی اس میں یہ کہنا تھا کہ پوراں رہ کر بہت مارے خالی ہیں سر پر کفن بان لیا ہے یہ فائنل کال ہے اپنے حقوق واپس لے کر جائیں گے بانی پیٹی آئی کے ساتھ ناروہ سلوک دوبارہ قابل برداشت نہیں ہوگا نو نومبر کو سوابی میں جلسے میں آئندہ کا لاعامل وہ دیں گے نا ہو تاریخ و انشاءاللہ ہم سوابی کے مقام پر موٹر وی کے اوپر وہ جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں سے اکٹھے نکلتے ہیں تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پر اسی جگہ سے آئے گا پلان دینا ہے کہ ہم اس سے باہر رجائے میں کیسے ہی کٹھا ہونا ہے کہ ان کو اسی تیاری کرنی ہے ذمہ داریاں دینی ہے ذمہ داران کو پورے پاکستان کے میں جو پارٹی کے ہیں ان سب کو کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو کٹھا کر کے لانا ہے کیا کہ ضروریات ہیں انسان نے کیا نہیں ہے اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیڑھ کا اب یہ ایک فائنل کال ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ تیاری کے انسان سوابی میں جلسہ کرتی ہے یا دھرنا دیتی ہے اور وفاق کی حکمت عملی کیا ہوگی دوسری جانب نون لی کے صدر نواز شریف اپنا دورہ امریکہ مکمل کر کر لندن بہنچ گئے ہیں میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ سہباز شریف اور مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہے ہیں ملک میں معاشی اشاری درست سمت میں ہیں نواز شریف کے گفتگو آپ نے سنے ادھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے عام اجلاس آج ہوں گے اور اجلاسوں میں اہم قانون سازی متوقع ہے جس کے لیے حکومت نے تمام عرقین پارلیمنٹ کو حاصلی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں انصداد دہشتگردی ترمیمی بل اور ججز کی تعداد بڑھانے کا بل منظور کرائے جانے کا بھی امکان ہے قومی اسمبلی اجلاس کا ساتھ نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا ہے جس سے کے مطابق آج ہونے والے قومی اسمبلی اجلاس میں عالمی رینکنگ میں پاکستان کی عدلیہ اور رول آف لاؤ انڈیکس میں تنزلی کے بارے میں توجہ دلاو نوٹس ایوان میں پیش کیا جائے گا پیپلز پارڈی کی سہر کامران عالمی رینکنگ میں رول آف لاؤ انڈیکس ہزار چوبیس میں ایک سو بیالیسویں میں سے پاکستان کے ایک سو انتیسویں نمبر پر ہونے پر ایوان کی توجہ مفضول کروائیں گی جبکہ وزیر قانون ایوان کو عالمی رینکنگ رپورٹ کے بارے میں اعتماد ملیں گے وزیر قانون آزم نظیر سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر آرڈیننس بھی قومی اسمبلیو میں پیش کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار ماجد نظامی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے کیسے آپ جی میں بلکہ ٹھیک ہوں تینکیو ماجد اس وقت صورتحال دیکھئے سب سے پہلے ہم وزیر اعلیٰ کی پی کی بات کر لیتے ہیں علی امین گرنپور نے نو نومبر کو سوابی میں جلسے کی جو کال دی ہے اگلے لاعمل کا انہوں نے کہا کہ جلسے میں اعلان کریں گے کیسے دیکھتے ہیں کتنا دمخم ہے اس کال میں جو بہت شکریہ تحریک انصاف کی ابھی تک کی سٹریٹیجی کے اندر جو ایک بنیادی مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بیانات میں اور ٹریکٹیکلی گراؤنڈ پہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کدشتہ چار سے چھے مہینے کے اندر ان کی جو پلاننگ رہی ہے جب وہ ایکزیکیوشن کے مرحلے پہ آئی تو وہ اس حد تک نتائج نہیں دے سکی جس طرح تحریک انصاف کی توقع کر رہی تھی کہ وہ ایک اتجاجی تحریک پرپا کریں گے اور اس کی بنیاد پہ وہ مرکز کے اوپر پریشر ڈالیں گے جس سے ان کے بانی چیئرمنٹ کو کوئی ریلیف مل سکے گا لیکن لاہور کا جلسہ ہو اسلام آباد کا جلسہ ہو فیصل آباد میں اور باقی شہروں میں جو اتجاج کیے گئے ان سے وہ امپلیشن کریئٹ نہیں ہو پایا اب علی امین گنڈاپور نے جس طرح ہم نے دیکھا آگست میں بیانات دیئے سپٹیمبر میں بیانات دیئے آکتوبر میں دیئے لیکن جب امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے یا عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں کی سٹریٹیجی مختلف ہوتی ہے سپیشلی ڈی چاک کے اوپر جو مظاہرے ہوئے جلسے جلوس ہوئے اس پر پارٹی قیادت میں اور کارکنان کے اندر ایک بہت زیادہ ڈیفرنس نظر آیا اور اس کے بعد سے یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں کہ اگر اس طرح سے ہی چیزیں آگے جائیں گی تو یہ سارا کا سارا تاختر زائل ہو جائے گا ابھی بھی علی امین گنڈاپور کے جو بیانات ہیں وہ تو بڑے تند و تیز ہیں اور بڑا وہ تیز کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا اس کو وہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ بھی کنورٹ کر پائیں گے یا نہیں یہ ابھی تک خاصہ مشکل لگا ابھی آپ پریکٹیکل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو علی امین گنڈاپور نے بوشا بی بی سے منصوب جو ڈیل کی باتیں ہو رہی تھیں ان کو مسترد کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ جس ڈیل یا ڈھیل کی بازگشت ہو رہی ہے اس میں کوئی حقیقت بھی ہے دیکھئے یہ سارے مقدمات تو بالکل عدالتوں کے ذریعے حل نہیں ہو رہے ہیں اس پہ تو ہم سب کلیریٹی رکھتے ہیں اور عدالتوں کو مبرینا طور پر ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت میں اسپیشلی بانی چیئرمن عمران خان میں اور ریاست کے دوسرے اداروں میں اعتماد کا فقدار بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے ہم نے دیتا کہ اگست میں ایک جلسہ ملتوی ہوا لیکن سبتمبر میں جو جلسہ ہوا اس میں ایسے بیانات آئے کہ وہ سارا کا سارا پروسس رک گیا بلکہ رکنے کے بجائے دو قدم پیچھے چلا گیا ابھی بھی یہ جو علیمہ خان صاحبہ کی عزمہ خان صاحبہ کی اور بشرا عمران صاحبہ کی جو رہائی ہے اس کے حوالے سے یہ سوالات بالکل اٹھائے جا رہے ہیں اب دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ پروسس کانٹینیو رہتا ہے یا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے معاملے میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ یہاں پہ انیشیٹیو تو لے لیا جاتا ہے لیکن اسے تسلسل کے ساتھ آگے برانے میں کافی مسئلہ مسائل ہیں تو ماجد آپ کو کیا لگتا ہے کچھ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت ہم بشا بی بی اور علیمہ خان کی اگر بات کر رہے ہیں تو کچھ فریکشنز کی قیادت کر سکتی ہیں کیا پارٹی قیادت کر سکتی ہیں کوئی بھی ان میں سے ایک یا دونوں آپ کو نظر آتا ہے کرتی بھی قیادت دونوں قواتین کافی مضبوط پوزیشن میں ہے پارٹی میں یہ بالکل مضبوط پوزیشن میں ہے اور مجھے تو یہ بھی لگتا کہ بیریسٹر گوھر ہو عصد کیسر ہو یا عمر ایوب ہو ان سے زیادہ ان کا انفلونس ہے اور یہ تو گاہے گاہے خبروں میں اس چیزے سامنے آتی رہتی ہیں اب یہ تو بانی چیئرمین عمران خان فیصلہ کریں گے کہ کیا انہوں نے اپنی بیگم کے ذریعے تجاجی تحریک کو لیڈ کروانا ہے یا اپنی بہنوں کے ذریعے کیونکہ ان دونوں کے جو اختلافات ہیں وہ بھی ہم سب کے ساتھ ہیں اور یہ خاصہ مشکل ہوگا جس کو ہم کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ پشاور میں ڈیرے ڈال کے بیٹھیں بلکل یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ان کا ایک لاہور کا دورہ بھی ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر تو وہ سیاست میں سیاسی بیانبازی کے ذریعے اپنی انٹری کرتی ہیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی کی جو نیکسٹ لائن ہے وہ بیگم عمران خان صاحبہ کی طرف سے آئے گی لیکن ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا تو نو نومبر کا جو جلسہ ہے اس میں شاید ایسی کوئی پلاننگ سامنے آئیں یا وہاں پر کیا وہ شرکت کریں گی یا نہیں کریں گی یہ ایک ایسا سوال ہوگا کہ جس سے ہم یہ ڈیٹرمنٹ کر سکے گی کہ ان کا پالٹکس میں کیا رول ہوگی لیکن کہ اوپر تو بلکل پیسطہ سازی میں شریک ہیں بلکل چلیں اچھا اب یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی میں آج متعدد بلز پیش ہونے والے ہیں ان میں سے کئی کے پاس ہونے کا بھی امکان ہے ایک پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈننس ہے دوسرا ججز کی تعداد بڑھانے کا بل ہے ججز کی تعداد میں اضافے سے حکومت کیا کوئی ادھور حدافی حاصل کرنا چاہ رہی ہے اس وقت قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ اس لیے احمیت اختیار کر گیا ہے کہ دو تین بڑے اہم معاملے یہاں پر ڈسکس ہوں گے ایک تو ججز کی تعداد ہے اس کی وجہ یہ کہ عدلیہ پہ اور حکومت پہ دونوں پر اس چیز کا دباؤ رہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر پچاس ہزار سے زائد مقدمات اپیلے زیر سمات ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا اس لیے آئینی ترمیم کے اندر بھی اس چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ کیا ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب ہم مقدمات اور اپیلوں کو سامنے رکھتے تو پتا چلتا کہ عوام کو وہاں سے ریلیف نہیں مل رہا تو یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ججز کی تعداد تو بڑھایا جائے آئینی وینچز علیدہ ہو چکے ہیں تو اب اگر ججز کی تعداد بڑھتی ہے تو اس سے کم از کم یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ان کا نمبر کم ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوگا کہ جس میں عوام ریلیف حاصل کر سکے گی تو اس لحاظ سے تو یہ ایک بڑا اچھا اجدام ہوگا سپریم کور کے جو جز ہیں ان کی تعداد بلکل بڑھنی چاہیے دوسری جانب جو انساندی دہشت کردی کا بل ہے بہرحال وہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ جس کے اندر اداروں کو تین سے چھ ماہ تک کسی بھی شخص کو پیش نہ کرنے کے حوالے سے جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں وہ تو آج بل کے اندر پتا چل جائے گا کہ اس میں کونسی شک جو ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے لیکن اگر ایسی ہوتا ہے تو اس کے اوپر بیسیک ہومن رائٹس اور باقی جو تنظیمیں انسانی حقوق کی علمبردار ان کی جانب سے سنجیدہ تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں اس وقت امریکی انتخابات کل ہونے والے ہیں بہت کم وقت رہ گیا ہے اور ایک فیس آف جاری ہے ڈیموکرائٹس اور ریپبلکن پارٹی کے مابین ہم دیکھ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ جتنا مضبوطی سے پہلے دکھائی دے رہے تھے اور خاص کر وہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد تو ان کی شورت میں ایسے اضافہ ہو گیا کہ لگ رہا تھا کہ اب اگر اگلے دن الیکشن ہو جائیں گے تو وہی جیت جائیں گے لیکن اب کاملہ کافی مضبوطی سے واپس آئی ہیں ان کی طرف سے جو یہ امید کی جاری تھی کہ کاملہ جو ہے وہ گراؤنڈ سیف نہیں کر پائیں گی اور جو بائیڈن کا اس ٹائم پر آ کر پیچھے ہٹنا صدارت کی دور سے یہ شاید ڈیموکرائٹس کے لیے اچھا نہیں جائے گا وہ دکھائی دے رہا ہے کہ کاملہ سب کت لے جاری ہیں کچھ سوئنگ سٹیٹس میں آپ کو لگتا ہے کہ امریکی انتخابات کا پاکستانی سیاست پہ تو ایک اثر ہوگا ہی لیکن کس قدر اثر ہوگا جبکہ یہ باتیں بھی کی جاری ہیں کہ ٹرم کے آنے سے شاید پی ٹی آئی کو کوئی سپورٹ مل جائے یہ بالکل امریکن الیکشنز پاکستانی الیکشنز سے اس لیے مختلف ہیں کہ وہاں پر ووٹس کی بنیاد پہ عوام کے ووٹس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جو ان کا ایک ٹپیکل کالیج ہے جس کے ووٹس ہوتے ہیں الیکٹرونل کالیج بلکل اور اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ دیکھا کہ بوش نے اور ان کے جو بدے مقابل الگورت ہیں انہوں نے زیادہ ووٹس حاصل کیے اسی طرح ٹرمپ نے کم ووٹس حاصل کیے ہیلری کلنٹن نے زیادہ ووٹس حاصل کیے لیکن الیکٹرونل کالیج کے اندر جب وہ چیزیں گئیں تو وہاں سے ان کا ایک پراپر طریقہ کار مختلف ہے اس لیے یہ سمجھنا کہ کوئی گراؤنڈ کے اوپر مقبول ہے لیکن اسے اپنے الیکٹرونل کالیج کو جیتنا ہوگا جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جہاں تک معاملہ ہے تحریک انصاف کا یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے ایسے دعوے ضرور کیے جا رہے ہیں کہ امریکن پریزیرنٹ اگر ٹرمپ بنتے ہیں پاکستان کے حالے سے جو پالیشیز ہیں ان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا حکومت پاکستان پر یہ تباہو ڈالا جائے گا کہ امران خان صاحب کو رہا کیا جائے یا ان کے حوالے سے کوئی نرمی اتحاد کی جائے لیکن مجھے اس ساری کہانی کے اندر کئی اگر مگر نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان صاحب جب حکومت میں تھے یا ڈونلڈ ٹرمپ حکومت میں تھے تو ان کی کوئی اتنے مثالی تعلقات نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر ہم دعویٰ کر سکیں کہ ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ سے یہ مطالبہ کرے گی کہ یہ انہیں رہا کیا جائے اور دوسری طرف انٹرسٹنگ بھی پاکستان میں امریکہ کی اس وقت جو مفادات ہیں افغانستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے اس کے بعد سے امریکہ تھوڑا سا ڈسٹنس پر نظر آتا ہے اور اس پر خاص طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت مسلم ووٹرز جو کہ سوئنگ سٹیٹس میں موجود ہیں تقریباً پچیس لاکے قریب ووٹرز ہیں